تو آج ہے فائنلی بلیما السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں سب ٹھیک ہوں گے پر ہم بالکل ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ آپ پورا بلوگ بہنچ نہیں کر رہے ہیں ہم بلوگ بنانا چھوڑ دیں گے آپ پورا بلوگ دیکھا کرئے پلیس ہم آپ لوگ کے لئے بلوگ بناتے ہیں آپ آتا دیکھتے ہیں تھوڑا سا دیکھتے ہیں پھر باگ جاتے ہیں فائنلی آج آپ کے بلوگ میں بہت مزہ آنے والا یہ دیکھیں کہ ہم نے ڈریس کونسی پہنی ہے تو یہ دیکھیں یہ والی ڈریس پہنی ہے ہم نے فائنل ہم آپ لوگوں کو وہیں جا کے بتائیں گے پوری ڈریس تو ہم ریڈی ہو چکے ہیں تو چلتے ہیں بلیمے میں آنکھیں پھڑا پھڑا کے مدے کو نظر لگ جائے گی آج ہم اچھا نہیں لگے گی نہیں نہیں لگ جاتی ہے یہاں پیار ہوتا ہوا نظر بھی ہوتی ہے تو فرینز یہاں پہ ہم فوٹو شوٹ کروا رہے ہیں یہ دیکھیں دولین کے ساتھ دولین کی بہن اب یہ دولین کی چاچی آ رہے ہیں اور مار سب لوگ ہماری دوست ہیں تو ہم لوگ ساتھ فوٹو خوش با رہے ہیں کچھ ویڈیوز بن رہے ہیں یہ ہماری دوست کے بیٹے کی ساتھی ہے مطلب بیٹے کا بلیم ہے کل باراتی ہل بلیم ہے ہم لوگ کی بہت اچھی دوست ہیں کچھ بولو کچھ کون سے نہیں بن رہی ہے نا پوری بن رہی ہے اور تمہاری طبیعت میں بھی اٹھیک ہے سب پہنچیں کہ وہ لڑکی کے ماں دے رہی ہے کچھ پہنچو کچھ حال چال پہنچو تو ہم نے حال چال پہنچ لیا ہے دولین کا تو پھر انس بہت اچھی دوست ہیں ہم لوگ کافی سالوں سے ساتھ رہ رہے ہیں ہم لوگ تو بہت اچھی ایک رشتہ ٹائپ کا ہو چکا ہے بھلے کہتے ہیں کہ رشتہ سے کچھ نہیں ہوتا بول چال سے سب کچھ ہوتا ہے دل کا رشتہ ہونا چاہیے تو ہم لوگ کے بیچ بہی ہیں ایسا بلکل گھر گھائی ہیں ہم لوگ کا تو ہم ایک دوسرے کو بہت عزت بھی دیتے ہیں اور بہت باتوں میں بھی ہر چیز میں ایک دوسرے کو بہت چل سمجھتے ہیں تو آج ان کی بیٹے کی ساتھ یہ دولین ہے جو باجوں میں بیٹی ہیں وہ دولین کی ماں ہیں دولے کی ماں ہیں تو ہم نے اچھے سے فوٹو کھجوالی ہے کیونکہ کبھی بچھڑ نہ ہوا ہم کہیں چلے گا باہر رہنے کے لئے تو ایاد گھر کی طور پر یہ کچھ فوٹو سے رہتے ہیں جو آپ نے ایاد کرتے رہتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم وہاں سے آ چکے تھے اور ہم نے سوچا ہم بھی ایک دو ریل سے بنوا لیتے ہیں تو ہم بو ریل سے بنوا رہے تھے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ریزا بیٹی ہوئی تھی ہم نے سوچا ایک آدھ ریزا کے ساتھ بھی بنوا لیتے ہیں ویڈیوز وغیرہ تو کچھ ہم نے ہماری ریزا کے ساتھ بنوا لائیں اور کچھ ہماری ریزا کے پاپا کے ساتھ بنوا لائیں ریزا کے پاپا کی دیکھیں ریزا کے پاپا بھی آئی ہیں ہم نے ہماری بیٹی کے ساتھ کچھ بنائی ہیں تو کبھی دیکھوں تو آتی ہے یہ پل نفس آتی وغیرہ لے لگن جاتے ہیں تو وہ یادگار کے طور پر دیکھتے رہا ہوں یہ دیکھیں ہم نے سوچا وہ چک چکے ہیں اس لیے ہم کھا لیتے ہیں کچھ یہاں پر آئیں سامن لینے کے لیے ہم کھا لیتے ہیں تو بلگی تو کھا لیتے ہیں سلگی تو کھانے کا دل جا رہا ہے لیکن مقادر بہت ہو رہا ہے بہت ہو رہی ہے تو بہت ہم کھاتے ہیں تو ادھر آئیں یہ تو مجھے بلکل پسند نہیں ہے یہ مجھے پسند ہے غلاب جامن میں بہت سوک سے کھاتے ہیں لیکن یہ بلکل پسند ہے تو انجوئی کرتے ہیں آگے کب لوگ چلے ہیں یہ دیکھیں در کھانے کے بین کو پر آئی چکے ہیں لیکن لے کیا کہہے کھانے میں مرگ آف رائی گی ہے آسکریم فلکی غلاب جامن اور سالن جردہ بریانی کورما مانڈے چھپاتی سبھی کچھو یہاں پر تو فیرنس بہت اچھا لگا بہت انجوئی کر رہا ہے ہم لوگوں نے مین وات اللہ پر آقی اور کھانے سے لے کے دوستوں سے ملنا وغیرہ جو وہ سے کندین میں ملتے ہیں سب سے ملنا جلنا سب ہو گیا ہے بہت اچھا لگا سب لوگوں سے ملکے ماشاءاللہ شادی بہت اچھی کری انہیں اچھا لگا بڑی میں ہمیں برات میں بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا یہاں پہ ریزا کے باپا ریزا کو ٹیل آ رہے ہیں کیونکہ ریزا سونے کے مون میں ہے بھی کیونکہ رات کا بچ گیا ہے تو اور ابھی تک ہم یہی پہ ہیں سعادی میں تو ریزا نین کی مار رو رہی ہے ہماری ریزا کے باپا گھومانے کیلئے لے گا ہے ریزا کو ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے ہاں پہ سعادی پوری محفل بھری ہوئی ہے ہاں پہ یہاں پہ بابر ششٹر میں پورا جس کو جو کھانے لکھائی کے لائے اٹھے پلو بیٹھ کر کھا سکتا ہے یہ دیکھیں فرنس ہم نے بہت انجوئے کری سعادی اور آج کا بھلوگ آپ کو کیسا لگا پلیس کمنٹ میں ضرور بتائیے گا لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں اور مجھے اچھے اچھے کمنٹ کریں تو یہ دیکھیں فروگ میری ہے میں نے آپ لوگو بتا تو دیا تھا وہاں پہ یہ دیکھیں یہ والے میں نے کنگھن پہنے تھے آنگے پیچھ چوڑی نہیں لگائیں تھی کیونکہ مجھے کہتے ہیں بہت گرمی لگ رہی تھی اور گرمیوں کا بہت چل رہا ہے اللہ پتہ نہیں کونسی ڈگری پہ گرمی ہے مجھے بہت گرمی لگ رہی تھی اور سادھی ہوں میں ہمیں کپڑے پہنتے ہیں میکپ کرتے ہیں ویسے بھی گرمی لگنے لگتی تو اس لئے میں نے آنگے پیچھ چوڑی نہیں ملائی تھی صرف میں نے وہ کرتی یہ دیکھیں کہ گائز میری آنگے تھوڑے تھوڑے لال ہو رہی ہیں اور کچھ چڑی چڑی آنگے لگ رہی ہیں کیونکہ تھکاوٹ کے وجہ سے بہت میری آنگے لال سی ہو رہی ہیں اور سر بھی باری باری ہو رہا ہے تو اس لئے میں نے آنگے چلی سے برگا اتھار لیا تھا میرے دوست کی بیٹے کی سادھی تھی آج آپ لوگوں کو وہاں کی سادھی کیسی لگیں پلیز کمنڈ میں بتائی گا وہ بلوگ کورا بوچ کری گا پلیز تو پھر ملتے ہیں صبح ایک نئے بلوگ کے ساتھ نئے ریسپی کے ساتھ گھر کا بلوگ دکھائیں گے اب ہم آپ کو کیونکہ سادھی وہ تھی ہیں تھوڑے تھوڑی جانے لگی ہیں تو پھر ملتے ہیں صبح ایک نئے بلوگ کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ